جو انسانیت تھی اس کا ایک تقاضی تھا کہ ہم اس درندے کو اس وحشی کو ہم ڈھونڈے اور قانون کے گرفت میں لے کر آئیں اور جو آخری باردات ہوئی سترہ جولائی کو ایف سی ایٹ کارٹر کے سامنے ایک یہ جو گرنٹ سٹیشن ہے ایمی ایس کالونی ایمی ایس کالونی کے اندر وہاں سے ہمیں کچھ لیٹس ملی پہلے دو وقوعے جو تھے چیک کیا لیکن لیٹس ملنا مشکل تھا بہت ساری جگہوں سے تنقید بھی ہو رہی تھی پولیس میں کہ ابھی تک پولیس دوننے میں ناکام رہی ہے لیکن پولیس اپنی کوشت میں لگی ہوتی تھی اور جو تیسرا وقوعہ ہوا اس کے بعد ہمیں کچھ لیٹس ملی اور ان لیٹس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہم نے آپ کو ایک پریس بریف بھی ڈسیبیوٹ کیا ہے جس کے اندر جو پولیس کی ایفرٹس تھی اس کا ذکر ہے جس میں ہزاروں گھنٹے کی سی جی ٹی وی فوٹیج اور ہزاروں نمبر کی جیو فینسنگ اور لا تعداد سسپیکٹس کچھ طبع افراد کو کوسٹننگ کرنا تو یہ تمام چیزیں ہم نے کی اور ہم نے بیک ٹریک کیا کیمراز کو ہم نے جیو فینسنگ کو چیک کیا اور اس کے بعد جب مشتبہ گان کی ایک فیرس تیار ہوئی تو ان کو انڈیویجولی انٹرویو کرنا کوسٹن کرنا اب میں آپ کو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان اور کرم ہے اور پشاور کے شہریوں کے لیے ایک ہی خبر ہے اچھی کہ وہ جو درندہ تھا جو قاتل تھا وہ پولیس کی اور قانون کی گرفت میں ہیں اور انشاءاللہ وہ قانون کے مطابق اپنے انجام کو بھی پہنچے گا یہ جو شہر کے اندر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں بہت چیلنجز ہوتے ہیں پولیس کے لیے لیکن پشاور پولیس خبر پختنخواہ کی پولیس الحمدللہ میں پھر کہوں گا کہ یہ غازیوں کے شہیدوں کی پولیس بھی ہے اور اپنے شہریوں کے جان و مال کی تحافظ بھی ہے اور ظاہر ہے چار کروڑ کی آبادی ہے صوبے کی کچھ واقعہ ضرور پر شائیں گے سوسائٹی ہے لیکن پولیس اپنے جو فرائض ہے ان سے پیچھے ہرگز نہیں رہے گی اس کی جو ایفرٹس ہیں اس کی تفصیلات اور جو ملزم کا انٹروجیشن اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل سے ہم اس پریس بریفنگ کے بعد آگاہ کریں گے کچھ آپ کے سوال ہوں گے وہ بہت زیادہ آپ کو اس بریفنگ سے اور اس پریسنٹیشن کے ذریعے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے میں اتنی بات کروں گا کہ تمام ٹیم شہباز کی مستحق ہے سی سی پی اور پشاور کی سربرائی میں ایس ایس پی آپریشنز ایس ایس پی انویسٹیگیشنز میرے پیچھے بہت سارے افسران کھڑے ہوئے وہ میں خصوصی طور پر ذکر کروں گا ایسے جو گلبرک کا آئے ہوئے ہیں ایسے جو گلبرک کا میں خصوصی ذکر کروں گا جنہوں نے بہت زیادہ محنت بھی کی اور اس معاملے کو حل کرنے میں ان کا قلیدی کردار بھی تھا اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی سوالات ہو اس کے لئے بھی میں حاضر ہوں بریفنگ آپ کو دیٹیلڈ اس حوالے سے ہم دے دیں گے کانفرنس روم میں اور اس کے علاوہ چار اگست کو ہمارا یوم شہدہ ہے یوم شہدہ کے لئے جو ہماری تیاریاں ہیں اس کے مناسبت سے اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں کوئی آپ چاہتے ہوں کہ میں آپ کو کچھ بتاؤ تو اس کے لئے بھی میں حاضر ہوں سر توڑا سر جی ملزم ابھی پیش کر دیں گے میں آپ کو بریف کر دوں گا بریف کرنے کے بعد ملزم بھی آپ کو پیش کر دیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ بھی تباہ پیش کر دیں گے ملزم جان حساری صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ ملزم بہت شاکر تھا ہر وقوے کے بعد اپنے ڈریسنگ چینج کر رہا تھا آپ کو سی سی ٹی وید آپ نے لیے اتنے ہائی پروفائل کیس کے ملزم کی تو اسی دیجل بتائی گا گرفتار کہاں سے ہوا تعلق کہاں سے تھا اور میڈیکل آپ نے جو اس کی کونسنگ کی کو سوالی سے کیا ریپورٹ ملی ہے دیکھیں ملزم جو ہے سوہیل نام ہے اس کا رہنے والا یہی پشاور کا صفیہ ڈریری کا ہے پیشے کے لحاظ سے یہ ذری کا کام جو مختلف ملکییں اور ذری کا کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے پشاور شہر کے اندر ہی یہ کام بھی کرتا ہے اور اتوار کو اس کی انٹرلوکیشن ہوئی بڑے بڑے جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہے کہ کتاب شاید اس پر لکھی جا سکے جب اس کی تفصیلی انٹرلوکیشن وغیرہ ہم نے کی تو کتاب پوری لکھی جا سکتی ہے جس طرح سے اس نے بتایا کہ اتوار کو کیوں کرتا تھا یہ بات آتا سیریل کلرز ہمارے پاس سیریل کلرز کے اوپر موویز بنی ہوئے ہیں سیریل کلرز کے اوپر ڈرامیں آئے ہیں ناوین لکھے گئے ہیں یہ بھی سیریل کلر تھا اتوار کے دن کرنا معصوم بچیوں کے ساتھ کرنا اور پھر ساتھ میں ان کو یعنی جو اپنے گناون عمل کے بعد پھر ان کو مرڈر کر دینا تو یہ چیزیں تو یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے شاتر بھی ہے چالاگ بھی ہے سارا کچھ ہے کپڑے بھی اپنے چیز کرتا تھا لیکن اس کے اندر یہ جو سٹریکس تھیں یہ انٹیلیجنس کی سٹریکس یا بہت زیادہ چالاگی کی سٹریکس اس کو اس نے نیگٹیویٹی کے لیے استعمال کیا منفی اپنے کردار کو پروجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا اور اس کی جو یہ حرکتیں تھی یہاں سے ہی کئی شک پیدا ہوا میں بہت زیادہ انویسٹیکیشن کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ پولیس کی کچھ اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں جو ہم نے آج بھی استعمال کی اور آئندہ بھی استعمال کریں گے اور سارے ہم اگر اس طرح سے پبلک کے سامنے بتائیں گے تو شاید مناسب نہیں ہوگا کلنگ کے حوالے سے رات ہمارے دو جوان شہید ہوئے مطنی کی ایریا میں ٹارگٹ کیا گیا ان کی پٹرولنگ وہیکل کو ہمارا ہوتیہ خان جو ہے زخمی ہے ہسپٹلائز ہے دو ہمارے جوان شہید ہوئے رات کو ساڑھے بارہ بجے ہم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ان کے لوائکین سے میری ملاقات ہوئی تازیت میں نے کی اس کے بعد پھر ہم رات کو بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ہم نے اس کی پورے پروسس کو دیکھا انویسٹگیشن کی اور رات کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے میں آپ کو یہاں یہ بھی فخیہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو اسیلنٹ تھے جو قاتل تھے جو حملہ آور تھے جو دہشتگر تھے ان تک بھی ہم آج صبح کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں ان کو بھی ہم نے آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے اور آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے ان کے گھروں پہ بھی ریڈ کیے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جلد قانون کی کٹیرے میں ہوں گے اس کے علاوہ پشاور کے اندر جتنی ہماری والداتیں ہو رہی ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر ٹریس ہوئی ہیں ایک گروپ نہیں ہیں یہ مختلف گروپس ہیں اس میں ٹیررسٹ بھی ہیں اس میں کرمنلز بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ٹیررزم ٹیررزم کا اور کرمنالٹی کا ایک نیکسس بن جاتا ہے تو یہ جو کرمنلز کا اور ٹیررز کا نیٹورک ہے یہ جو سوفٹ ٹارگٹ ہے پولیس سامنے ہے ویزبل ہے یونیفارم پینا ہوا ہے اس نے نام لکھا ہوا ہے رینک لگا ہوا ہے نظر آتا ہے کھڑا ہوا ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن خیوٹ پختونخواہ کی پولیس نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹی ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی پیچھے ہٹے گی اور تمام ایسے لوگ جو ہیں ان کو ہم اپنے ایک ایک قطرہ خون کا ہم بدلہ لیں گے اچھا سر ایک اور بہت زیادہ آ رہا ہے بہت زیادہ تقریباً تین سے چاہت کی بلتہ کالے آ رہی ہیں بلتہ کوری میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن پولیس کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی بہت نہیں کرتی لیکن اس حوالے سے ایک سبائی صدر ہے کہ تین مزرائی ہاتھ اکیتی مزرائی اور سپیکر سے بھی بلتے دیے جا چکی ہیں آپ اس حوالے سے کیا ہوئی؟ دیکھیں میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ شید نہ کرسکوں کیونکہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جو امپورٹ جیز ہے کہ بھتا خوری چلی آئی ہے اور اس میں زیادہ تر افغان سمس استعمال ہو رہی ہیں دو تین کیسز میں ہمیں سعودیہ کے اور یو اے ای کے نمبر ان کی سمس بھی وٹس ایپ میں استعمال ہوئی ہیں مطالقہ حکومتوں سے وزارت خارجہ کے ذریعے رابطہ بھی کیا ہے اس کے علاوہ جو بھتا خور ہے ان کے پیچھے ہم نے سپیسیفکلی سی ٹی ٹی کو آپریشنز کرنے کے لیے ہدایت بھی کی ہے بھتا خوری کے گروپوں کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں ہماری کسٹڈی میں آ چکے ہیں یہ ایک منفیت بخش کاروبار بن رہا ہے اور خاص طور سے جب بھتا خور دیکھتے ہیں کہ ان کی سم ٹریس نہیں ہو سکتی ہے افغان سم ہے یا کچھ لوگ کمرے پہ جاتے ہیں سعودی عرب اور وہاں سم لیتے ہیں اس پہ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں ووٹس ایپ اس کے ذریعے کالک کرتے ہیں تو اس کی جو ٹریسیبیلٹی ہے ٹریسیبیلٹی کی وجہ سے کچھ مشکلات ضرور ہیں لیکن بھتا خوری کا جرم جو ہے اس کے پیچھے ہماری کاروائیاں جاری ہیں اور انشاءاللہ ہم یوم شہدہ چار اگست انشاءاللہ ہم بہت عقیدت سے اترام کے ساتھ منائیں گے یوم شہدہ میں جو پروگرام ہمارے ہوں گے مین اس کا میجر پروگرام تو پشاور میں ہوگا رات کو انشاءاللہ آٹھ بجے کا ٹائم شاید رکھایا ہم نے باقی ہمارے تمام عزلہ جتنے بھی ہیں ان میں بھی اسی طرح سے یوم شہدہ کی پروگرام ہوں گے آج میں نے دن میں چوتی دفعہ میٹنگ رکھی ہے اپنے تمام افسس کی مخصوص کمیٹیوں کی اور ہم جو اپنا اظہار عقیدت ہے انشاءاللہ بھرپور دوشو جذبے کے ساتھ شان و شاکر کے ساتھ پیش کریں گے وزیراللہ خبر پختل خواہ انشاءاللہ ہمارے مہمانے خوضورزی ہیں جی میں یہاں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یوم شہدہ میں ہمارے پاس تقریباً ابھی ایک ہفتہ ہے اس ایک ہفتے میں پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اپنے شہدہ کی قربانیوں کو سیلبریٹ کریں یہ آپ کے لوگ ہیں یہ آپ کے بھائی تھے یہ آپ کے بچے تھے انہوں نے اپنا خون آپ کے لئے دیا ہے تو میں چاہوں گا اور میں اس بات میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ کیپی کی پولیس کو کیپی کی عوام اون کرتی ہے کیپی کی پولیس کو کیپی کا میڈیا اون کرتا ہے جب آپ اس کو اون کرتے ہیں تو سمجھے شہید ہوئے میرے بچے تھے آپ کے بھائی تھے ان بھائیوں کو ان بچوں کو ان کی شارتوں کو ہم نے سیلبریٹ بھی کرنا ہے اور ان کو ہم نے ضرور دنیا میں عام بھی کرنا ہے پشاور میں بچیوں سے ریپ کا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے آئی جی پولیس خیبہ پختون خواہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ تین بچیوں کا ریپ کیا گیا واقعات کے حوالے سے پولیس پر بہت دباؤ تھا گرفتار ملزم کو قانون کے مطابق سزا ملے گئے ملزم گفتار ملزم گفتار